The Life TV سچ سب سے آگے ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے جو تیکھی ٹپنی کی ہے وہ بہت گمبیر ہے گمبیر اس لیے ہے کہ اتنے وقت سے بھرامک بگیاپن چل رہے تھے اور کین سرکار کیا کر رہا تھا اس سے پہلے اتراکھن کی سرکار کو لے کے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ اتراکھن کی سرکار جو تھی وہ پوری طرح سے موگ درشک بنی ہوئی تھی اور ہر چیز یہاں پہ چل رہی تھی اب کہا ہے سپریم کورٹ نے کین سرکار کو لے کے نیوز ٹوینٹی فور نے لکھا ہے کینڈر بتائیں تین سال میں بھرامک بگیاپنوں پر کیا کارواہی کی حلف نامہ داخل کریں مطلب علجہ کے رکھ دیا ہے اب سواس ویبھاک کو کہیں سرکار کے موجی سرکار کے حلف نامہ دینا پڑے گا ایفی ڈیویٹ دینا پڑے گا ایفی ڈیویٹ میں کیا لکھیں گے ہم نے کوئی کارواہی نہیں کی ہم نے کورونل لانچ کروائی ہمارے دو کینڈری منتری پہنچ گئے وہاں کورونل کی دوہ کورونل نام کی کورونل کی بیماری کو دور کرنے کی دوہ لانچ کرنے کی پریس کانفرنس میں ہے جس کو لے کر دنیا دیج بھر کے انہر کیا چرچہ ہو جائے گی بھائی سواس منتری کھڑا ہے دنیا کے موجی سرکار کے حفظ سے بڑے منتری دوسرے کھڑے ہوئے ہیں ایک ڈاکٹر ہارش وردن جی دوسرے نتن گٹ کری جی تو یہ سی لکھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے بتائیں تین سال میں بھرامک بگیاپنوں پر کیا کارواہی کی حرف نامہ داخل کریں بابا رامدیو معاملے پر سپریم کورٹ نے کن سرکار سے کہا بابا رامدیو کا معاملہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بابا رامدیو ادھر ادھر کر کے معافی نامہ نام کے لیے کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ بہت سخت ہے اور اب جو فٹکار کل لگی ہے وہ اور بھی گم بھی روشہ ہے نیوز ٹوئنٹی فور نے یہ ایک پوسٹر بھی جاری کیا ہے کہ اندر بتائیں تین سال میں بھرامک بگیاپنوں پر کیا کارواہی کی اب کین سرکار کو موڈی سرکار کو حرف نامہ دینا ہے ایفیڈیوٹ دینا ہے جس میں یہ بتانا ہے کہ انہوں نے بابا رامدیو کے ایسے جھوٹے بگیاپنوں کو دیکھنے کے بعد کیا کارواہی کی تھی اب حرف نامہ بڑا مہتپون ہو جائے گا اور حرف نامے میں جو لکھا ہوگا وہ ایک چرچہ کا وشہ بنے گا کہ موڈی سرکار کتنی کتنا زیرو ٹول دن سکتی ہے ایسے جھوٹ فریب والے ویپاریوں کو لے کا جو بھی ویپار کر رہا ہو جھوٹ کے نام پہ یہاں تک کہ انہوں نے پوری کوشش کر لی تھی کہ کیسے کووڈ کی کٹ میں کووڈ نائنٹین کی دواوں کی کٹ میں کورونل پہنچ جائے لیکن آئیے میں نے اس وقت بہت سختی سے ٹیکل کیا تھا جس کو لے کر شاید وہ پہنچ نہیں پایا اس وقت جنسطہ نے لکھا تھا کہ آئی سی ایم آر کا کی لسٹ میں نہیں ہے پھر بھی کورونا مریضوں کو رامدیف کے پتنجلی کی کورونل بیٹھوا رہے ہیں کینڈری منتری یہ ایک بڑا وشاہ کھڑا ہوا تھا کیونکہ کینڈری منتری دو بیٹھا ہے ان کی پریس کانفرنس میں گئے تھے کورونل کی لانچنگ میں گئے تھے جس وقت دیش ایک بہت ہی بڑی پیڑا سے گزر رہا تھا بہت بڑے سنگھٹ سے گزر رہا تھا لوگ اپنوں کو کھو رہے تھے ایسے میں پتنجلی ایک ایسی دوا بنا کے دوا کر رہا کر رہی تھی پتنجلی پیڑ کہ ہم کورونل سے کورونا کا علاج کریں گے اور لوگوں کو زبردستی دی بھی جا رہی تھی دو دو کنڈری منتری ایک سیدھے ہاتھ پہ ایک الٹے ہاتھ پہ گوا کے طور پہ کھڑے بھی ہوئے تھے جن کا چہرہ جن کا مون سمرتن بہت کچھ کہہ رہا تھا اور ایسی لانچنگ میں اب یہ کہ دونوں کنڈری منتریوں کی پر کارواہی ہونے والی ہے کیا موڈی سرکار کے دو کنڈری منتریوں کے بھی اب حلف نامے لیا جائیں گے ایک تو چناؤ کے سمیہ ٹکٹ کاٹ دیا گیا ایک کا اور ایک کو ٹکٹ ملا ہے جن کا ٹکٹ نہیں کاٹ سکتے دو چناؤ لڑ بھی رہے ہیں لیکن کیا بابا رامدیو کے اس پورے وشہ نے اس پورے ویواد نے بہت بری طرح سے موڈی سرکار اور سرکار میں جو منتری ہیں دو ان کو الجھا دیا ہے کیا بی جے پی کی سرکار بہت بڑے ریڈار میں آ گئی ہے پتنجلی کی پورے دھت کرم چل رہے تھے ان پر خاموشی رکھتے ہوئے انہوں نے مافی نامہ فائل کر دیا تھا دینک بھاسکر نے اس کو لکھا بھی ہے کہ ہم نے مافی نامہ فائل کر دیا ہے اس سے 67 اقباروں نے پبلش کیا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کو اتنا بے وقوب سمجھ رہے ہیں بابا رامدیو ان کے سہی ہوگی جس کی کوئی حد نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ مافی نامہ پبلش کر آئیے اقباروں میں اور مافی نامہ اس لیے کہ آپ نے کورٹ کی اب مان نہ کری ہے نہیں تو آپ کے خلاب بڑی کارباہی کی جائے گی یہ آئے پیشی پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 67 اقباروں میں مافی نامہ پبلش کر دیا ہے میں اس کا سائز دکھاؤں گا آپ کو حیرانی ہوگی حسی بھی آئے گی غصہ بھی آئے گا سپریم کورٹ کے ججز نے یہ کہا کہ آپ کے وگیاپن جیسے رہتے تھے اس ایڈ کا بھی سائز وہی تھا کرپیا ان وگیاپنوں کی کٹنگ لے لیں اور ہمیں بھیج دیں انہیں بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کا واسطہ بھی ایک سائز دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارا نردیش ہے اب مافی نامہ چھاپ کے بھی پھز گئے ہیں کیونکہ یہ اتنا سا مافی نامہ چھاپا دیکھیں ساتھ پانچھے لائن کا کونے کا وگیاپتی ہے پتنجلی آئیورویز لیمیٹڈ ہری دوار اتراکھنڈ کی طرف سے جیسے کوئی کوٹ کی پروسیڈنگز کا لکھتا ہے کہ ہم یہ خریدنا کسی کو آ پکتی تو نہیں ہے ایسا کونے میں ایک جگہ پہ کلاسیفائیڈ سے کولم میں اب یہ ان مافی ناموں کے چلتے سپریم کورٹ کی پھر فٹکار کھائیں گے یہ صاف طور کی پر جسس ہیما کوہلی نے جو کہا اس کے بعد سے بی جے بی کی سرکار کے بارے میں جو بات ہوئی سپریم کورٹ میں اور یہ سائز جو ہے اس کا مافی نامے کا وہ چرچہ میں آیا کہ ہم ایکشول سائز دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جسس ہیما کوہلی کا کہنا تھا کہ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ مایکروسکوپ سے ہمیں دیکھنا پڑے ہیں ہم اقبار میں اتنا بڑا سائز کا مافی نامہ دیکھنا چاہتے ہیں جتنے بڑے آپ نے وگیاپن دی ہیں تو یہ ہے ان کی اتنی مصیبت جو بڑی ہے اور صاف طور کی اوپر جو سوال آج پوچھے جانے چاہیے وہ یہ ہے کہ جب پتنجدی لوگوں کو گمراہ کر رہی تھی تو فرضی وگیاپنوں کے مادہم سے کووٹ کے دوران تو موڈی سرکار کیا کر رہی تھی آپ دیش کی جنتہ کو بے وقوف بننے دے رہے تھے یہ بڑا اہم سوال ہے آپ خاموش کیوں تھے اور کون کمپنسیٹ کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کورونل سے اپنے راج کرنے کی کوشش کری اور آج کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ان کو کیسے کیا ہوا اس کے ریزرٹس کیا رہے اور وہ کیسے اپنی یا تو جان گبا بیٹھے یا بہت بڑا نقصان کر بیٹھے یہ تین میتوپون چار چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ میں اگلے سوالوں کے روپ میں آنی چاہیے جیسے جس سے کہ ایک بڑا وشہ سامنے رہے کہ لوگوں کو ٹھگنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے یا کوئی کرے گا تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا پچھلی پیشی پہ بابا رام دیف کی کشائی کری دی تھی اور بالا کرشن کی کشائی بھی کر دی تھی سپریم کورٹ نے جب کہا تھا کہ آپ اتنے سیدھے نہیں ہیں آپ اتنے بھولے نہیں ہیں سپریم کورٹ نے بابا رام دیف اور آچھالیا بار کرشن جی کی جو معافی نامہ تھا مسلیڈنگ ایکٹس کے پتنجلی کے ایکٹس پہ اس پہ کہا تھا اس وقت تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ تو آئی ایم اے نے صحیح ٹائم پر کورنل کے ڈسٹریبیشن کو رکوا دیا اس کٹ میں سے لیکن پھر بھی خوب بکی اور خوب لوگوں نے استعمال کری وہ ایک بڑا سوال ہو جاتا ہے کہ کیسے اتنا بڑا کھیل کے سرکار کی ناک کے نیچے ہوتا رہا اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو آپ جاگروہ کر سکتے ہیں کیجئے بہت فائدے پہنچا ہیں بابا رام دیف جی کو میں بولنا نہیں چاہتا یہاں پر بی جے بی کے راجیوں کی سرکاروں نے کتنے کتنے ایکڑ کوریوں کے دام پر دی اگر اس کی بات آئے گی تو پھر بہت بڑا وشائے بن جائے گا وہ کس کو ملے ہیں کس کو نہیں ملے یہ ایک اور الگ چرچہ کا وشائے اس ویڈیو کو ضرور آگے بڑھائیے گا لوگوں کو ضرور جاگروہ کیجئے گا جائے ہند جائے بھارت سچ سب سے آگے